اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ایسی ننٹی ایس ٹیکس اور میو شیر زمینیو سبزائی جیسا کہ آپ نے پیپر دیکھ لیا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے قیسچن نمبر 51 سے لے کر 63 تک سالو کیتے ہیں اس میں ہم 64 سے لے کر 70 تک سالو کریں گے تو اس میں ہمارے پاس قیسچن نمبر 64 ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکشن مل سکیں تو اس میں ہمارے پاس جو قیسچن نمبر 64 ہے اے ایکول ٹو اے بی سی اور ڈی ہے ہمارے پاس چار ایلیمنٹس ہیں دن دا نمبر آپ ایلیمنٹس ان دا پاور سیٹ این این ایٹو بی آپ اے او کتنے ہوں گے تو اس کو بقاعدہ ہم نے سالو کیا ہے اس کا جو فارمولہ ہے یعنی ٹو پاور این ایکول ٹو یعنی ٹو پاور این ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایلیمنٹس ہیں ون ٹو تری فور چار ہیں تو ٹو پاور این کی جگہ چار آپ لکھ لیں گے تو ٹو پاور فور ہو جائے گا تو ٹو پاور فور اس کو آپ چار ٹائم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو 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 ٹوٹو ٹو ٹو ٹھو ٹور ٹوھ ٹوڈور ٹو 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 ہمارے پاس بلکل کاریکٹ انسر ہے اگلیہ question ہے question number 65 ہے اس کو بھی آپ میں نے سالو کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان ایکسپریشن وچ has at least one term involving a radical sign اس کو صورڈ آپ کہتے ہیں یہ سی اپشن آپ کے پاس کریکٹ ہے اگلا قیسچن ہے قیسچن نمبر 66 ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس جو اگلا قیسچن ہے قیسچن نمبر 66 x پلس y equal to 5 x minus y equal to 3 are two simultaneous linear equation and they have only one solution solution ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کر لیں ان دونوں equations کو پہلے equation ہے x پلس y equal to 5 اور دوسرا equation ہے x minus y equal to 3 اگر اس دونوں کو آپ 8 کر لیتے ہیں solve کرتے ہیں کسی بھی method سے solve کرتے ہیں تو پلس y اور minus y یہ cancel ہو جائے گا 1x اور 1x 2x 5 plus 3 8 ہو جائے گا اگر آپ 2 پر divide کر لیتے ہیں x equal to 4 ہو جائے گا اور یہی 4 اگر پہلے equation میں put کرتے ہیں یا دوسری equation میں آپ put کرتے ہیں x plus y equal to 5 ہے اس میں x کی value آپ ڈالنیں 4 تو y کی value یہ plus 4 ہے دوسری طرف جائے گا تو minus 4 ہو جائے گا y equal to minus 1 تو یہ آپ کے پاس answer آئے گا 4 اور 1 نہ کہ 1 اور 4 اگر 1 اور 4 کا answer مطلب کچھ اور ہے اور 4 1 4 1 کا مطلب ہے x کی value آپ کے پاس جو ہے یعنی o 4 ہے اور y کی value 1 ہے جبکہ اگر آپ ادھر 1 لکھتے ہیں تو x کی value 1 y کی value 4 اور وہ غلط ہو جائے گا وہ option c میں ہے لیکن وہ غلط ہے یہ جو یہاں پر درست option ہے وہ b ہے آپ کے پاس جو ہے وہ correct answer ہے اگلا question ہے question number 67 اگلا جو question ہے ہمارے پاس question number 67 ہے 15 divided by minus 3 is equal to 15 divided by minus 3 کریں گے تو 35015 minus کو side پہ آپ لکھ سکتے ہیں 35015 تو minus 5 آ جائے گا اور یہی آپ کے پاس c option جو ہے وہ بالکل correct answer ہے minus 5 اگلا question ہے question number 68 ہے which of the following statement is true is false sorry کونسا false ہے اس کو آپ solve کریں تو باقی true ہوں گے لیکن ایک questions کو میں solve کر لیتا ہوں اس میں ایک جو ہے ہمارے پاس یہ اس کو میں solve کر لیتا ہوں for example d کو اگر میں solve کرتا ہوں تو d ہمارے پاس minus 5 plus 1 equal to 4 ہے تو یہ 4 minus 5 تو آپ کے پاس جو اس کا answer آئے گا sorry 4 minus 5 نہیں تھا یہ یہاں پر آجی یہ تا آپ کے پاس this اس طریقے سے تا تو اس میں اگر آپ b کو solve کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس b یہ تو d ہے تو minus 5 plus 1 تو minus 5 plus 1 سے answer آئے گا minus 4 equal to 4 ہے plus 4 تو یہ not equal to ہے یعنی غلط ہے تو یہ اس میں false ہیں باقی سارے ٹھیک ہیں تو b option آپ کے پاس جو ہے وہ correct answer ہے اگلا question ہے question number 69 کی طرف چلتے ہیں اگلا جو question ہے question number 69 ہے the value of square the root 9 square plus 12 square plus minus 3 whole power 2 minus into curly bracket start minus 1 plus 2 plus 3 whole wrist to power 3 یہاں پر 3 ہے شاید minus 3 into square the root minus 125 is تو اس کو اس طریقے سے آپ solve کر لیں 9 کا square 81 ہوتا ہے ہمارے پاس اور 12 کا جو square ہے وہ آپ کے پاس 144 آئے گا اور 3 کا square minus 3 کا square answer آپ کے پاس plus آئے گا square ہمیشہ positive میں آئے گا اور minus آپ نے ڈال دیا تو 3 plus 2 5 5 میں سے 1 نکال لیں تو 4 4 over 3 آ جائے گا minus یہاں پر آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ جو 125 ہے یہ cube ہے minus 5 کا cube اس کو لکھ سکتے ہیں power 3 اور یہ جو 1 over 3 ہے اس کو 3 ہے یہ square root 1 over 3 آپ اس کو لکھیں گے تو 3 کو 3 کے ساتھ آپ cancel کر سکتے ہیں تو اس سے answer minus 5 آئے گا تو minus minus plus 5 آپ نیچے لکھ سکتے ہیں ان دونوں کو آپ plus کریں 225 آئے گا plus 9 minus 64 plus 5 اور یہ آپ کے پاس 225 یہ square ہے کس کا square ہے 15 کو 15 کے ساتھ کریں گے تو یہ اس کا square آئے گا تو اس کو میں نے لکھ دیا 15 کا square square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا plus 14 minus 64 تو اب اس طریقے سے 15 plus 14 minus 64 ہو جائے گا آپ کے پاس ان دونوں کو اگر آپ plus کر لیتے ہیں یہ 29 ہو جائے گا 29 میں سے اگر آپ 64 جو انہیں نکال لیتے ہیں 64 میں سے 29 نکالیں تو آپ کے پاس 35 آئے گا اور greater کا sign لگائیں گے یعنی minus کا sign یہاں پر لگے گا اس طرح c option آپ کے پاس بالکل correct answer ہے اگلے questions کی طرف last question کی طرف چلتے ہیں question number 70 جو mathematics کے portion میں last question ہے اگلے جو question ہے question number 70 ہے the identity secant square theta minus tangent square theta is equal to یا کس کے equal آئے گا تو اس کو اس طرح اس طرح secant square theta minus square theta آپ لکھ سکتے ہیں secant reciprocal ہے cause کا تو 1 over cause square theta آپ لکھ سکتے ہیں اور tangent کا فرمولہ ہوتا ہے sign by cause so sign square theta divided by cause square theta اس طرح lcm آپ لے لیں cause square theta اس کے lcm آ جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا 1 cause cause سے cancel ہوگا تو اوپر 1 ہی آئے گا اور cause ادھر سے cause cancel ہوگا تو ادھر sign آئے گا یعنی 1 minus sign square theta is we know that جیسا کہ ہم پھر جانتے ہوتے ہیں کہ cause square theta cause square theta plus sign square theta ہمارے پاس 1 کی equal ہے اگر cause square theta کو ادھر چھوڑ جائیں sign کو دوسری طرف لے جائیں 1 minus sign square theta تو 1 minus sign square theta ہوتا ہے cause square theta تو یہاں پر میں پپ کر لیتا ہوں 1 minus sign کی جگہ cause square theta تو cause square theta اور نیچے بھی cause square theta یہ cancel ہوگا تو اس سے ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ بالکل one آئے گا اور یہ b option آپ کے پاس بالکل correct ہے باقی جو اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوں گے اس کا بھی اسی طرح mathematics کا portion اسی طرح ہم سالپ کریں گے اور جو باقی science english portion ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تو ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کریں Thanks for watching the video